السلام علیکم فرنس کیا حال ہیں کیسے آپ سب ویلکم بیک ٹو مای چینل آج میں نے سوچا کیوں نہ آپ کے ساتھ شیئر کروں پاکستان کا وزٹ اپنے اس وی لاغ میں ریسنٹلی ابھی جب ہم پاکستان گئے تھے تو جو ہے گرمی اپنے پیک پہ تھی اور پلس لوٹ شیڈنگ دونوں نے ہی زندگی جو ہے اجیرن کر کے رکھی بھی تھی لیکن ہم نے اس گرمی میں پلان کیا کہ کیوں نہ ونٹر لینڈ وزٹ کیا جائے اور ابھی یہ ونٹر لینڈ ریسنٹلی ہی کراچی میں کچھ منس پہلے ہی اپن ہوا تھا اور یہاں کی ایکسائٹمنٹ ہمیں بہت زیادہ تھی کیونکہ گرمی جتنی زیادہ تھی اتنی ہی زیادہ ہمیں ایکسائٹمنٹ بھی تھی یہاں جانے کی فائنل ہم نے پلان کیا اور ہم رات میں جو ہے یہاں پہ پہ پہنچ چکے تھے اور جو ہے بس ہمیں یہ ایکسائٹمنٹ اڑی تھی کہ ہم جلدی سے اندر چلے جائیں اور دیکھیں کہ یہ ایکچولی ہے کیا اندر سے ونٹر لینڈ کیونکہ کراچی والوں کو تو جو ہے نصیب نہیں ہوتی برباری سنو فال کراچی میں لیکن جو ہے یہ آرٹیفیشل سنو فال دیکھنے کے لئے obviously we all are excited سو سب سے پہلے تو ہمیں ٹکٹ پرچیس کرنا تھا ٹکٹ یہاں ہمیں پڑا 1500 پر ہیڈ بچوں کا یہاں پہ کوئی ٹکٹ نہیں تھا then ہم نے کچھ یہاں باہر فوٹوز وغیرہ لی and finally we receive the tickets یہاں پہ سلوٹ تھا ہمارا گیارہ بجے کا so ہم نے decide کیا کیوں فوڈ کورڈ میں بچوں کے ساتھ کچھ دیر بیٹھ کے wait کریں جب ہم یہاں بیٹھے تو obviously فوڈ کورڈ attract کرتے آپ کو کہ آپ کھانا پینا لازمی کریں جب ہم فوڈ کورڈ گئے اتنی زیادہ حیرتوی مہنگائی تو بڑھ ہی رہی ہے لیکن اتنی زیادہ مہنگائی of طوبہ یہاں سے ہم نے order کیا چائے تو وہ بھی ہمیں 200 کی پڑی اور باقی friend fries ہم نے order کیے تھے اچھا سب سے مزے کی بات میں آپ کو بتا ہوں جب ہم ان سے فوڈ کورڈ پہ جا کے order کر رہے تھے تو جو ہمیں سب تھوڑی کم reasonable چیزیں لگی تھی وہ ان کے پاس available ہی نہیں تھی I don't know واقعی میں نہیں تھی یا وہ دینا نہیں چاہ رہے تھے لیکن ان کے پاس at the time available نہیں تھا خیر ہم نے اپنی جو ہے ہمیں ویسے بھی یہاں پہ کچھ کھانے پینے نہیں بیٹھنا تھا صرف بچوں کے جو ہے time pass کرنے کے لئے ہم نے یہاں سے کچھ کھایا پیا then finally ہم enter ہونے جا رہے تھے winter wonderland میں اور جو ہے یہاں کی excitement جو ہے وہ obviously بڑھتی جاری تھی جیسے جیسے آپ اندر جاری تھے اچھا کراچی والوں نے جو ہے اس type کا environment first time تھا کراچی والوں کے especially ہمارے لئے بھی ہم اتنے ٹائم کراچی میں رہے لیکن ہم نے اس طرح کی place نہیں دیکھی تو واقعی میں جو ہے بڑی خوشی ہوتی تھی کہ وہ کون نیک انسان تھا جس کو یہ خیال آیا اور اس نے کراچی والوں پر مہربانی کی اتنی گرمی میں اچھا اندر enter ہوئے تو کافی رشت تھا اور یہاں پہ جو ہے jackets وغیرہ available تھے ہر size میں colors میں اچھا ہماری یہاں پہ بھی شروع ہو گئی کہ ہم جو ہے اپنی مرضی کا ہی کوئی لیں اور گررز اور بوائز کا جو ہے نا وہ matching matching کریں لیکن ایسا کچھ تھا نہیں کیونکہ obviously rush تھا back to back آ رہے تھے تو بس پھر ہم جلدی جلدی اندر گئے اچھا مجھے بہت irritating لگا یہاں کا محل جب ہم یہاں enter ہوئے تو rush تو تھا ہی اور جو ہے بہت ہبر دبر ہوئی بھی تھی اور جو ہے سر پہ بھی آپ کے لوگ کھڑے ہوئے ہوتے کہ آپ جلدی جائیں excited ہوتے ہیں کہ اب باقی چیزیں ignore کر رہے ہوتے ہیں اچھا بچوں کو ہم نے jackets وغیرہ پہنا دی لہذا مشکل کام لگ رہا تھا اس time کیونکہ ہم نے تو نہیں پہنی تھی wear نہیں کیا اس طرح کی کراچی میں رہتے ہوئے especially اور jackets اور وہ اب آپ کے size کی ہے یا نہیں ہے gloves آپ کے size کی ہے یا نہیں آپ کو وہ پہننے اور جلدی سے آپ کو اندر جانا تھا ہم نے بھی بچوں کو جلدی جلدی پہنایا یہ cover کی یا اپنے آپ کو ہر طرح سے اور جو ہے اچھا آپ کو اتنا idea بھی نہیں ہوتا first time کہ آپ اندر جا رہے ہیں تو آپ کو سر بھی cover کرنا ہے یا hands cover کرنا ضروری ہے یا نہیں but چیزیں انہوں نے no doubt سب available تھی اور آپ کو provide کیوئے تھی اچھا سارا main مسئلہ ہمارا آیا یہاں پہ کہ بچوں کو allow نہیں کر رہے تھے جانے کے لئے but ہم نے ان سے کہہ سن کے بچوں کو لے گئے اپنی ہی responsibility پہ but anyways وہاں چھوٹے بچوں کا allow نہیں کر رہے تھے اور یہاں enter ہوتے ہی جو ہے different ہی بلکل environment تھا بہت اچھا لگ رہا تھا اندر جا کے اتنا peaceful اور تھنڈا سا feel ہو رہا تھا آپ کو اور بس ہو رہا تھا کہ اب آپ یہی پہ رہیں اور باہر نہ جائیں but بہت خوصورت بہت beautiful انہوں نے اس کو جو ہے decorate کیا ہوا تھا اور ہر چیز انہوں نے accurate اپنی حساب سے جو ہے کوشش کی بھی تھی کہ اس کو as a snowfall کا ہی پورا environment یہاں پر رہے اور یہ ہمارے ساتھ چنوں منوں سے جو بچے تھے انہوں نے بھی بہت زیادہ enjoy کیا اور ان کے لئے بھی obviously گرمی کے بعد یہاں پہ آنا ایک جو ہے بہت نئی چیز لگ رہی تھی اچھا snowfall کو دیکھ کے تو بچے ویسے ہی excited ہو رہے ہوتے ہیں ان کو چھوٹے بچے کو تو بلکل سنس نہیں ہوتا کہ یہ کیا چیز ہے تو وہ اس میں بہت زیادہ خوش ہو رہے تھے اور اس کے بعد ہم نے یہاں سائیکلنگ کی اور تھوڑا مشکل کام تھا یہاں سائیکل چلانا لیکن obviously جب آپ آئے ہیں تو آپ کو enjoy بھی full time کرنا تھا تو ہم نے سائیکلنگ کی پھر کچھ snowfall میں تھوڑا enjoy کیا بچوں کے ساتھ بچوں کو جو ہے snowfall بغیرہ کے ساتھ کھلایا اور بھی یہاں بہت سائی چیزیں تھی لیکن جب آپ کے ساتھ چھوڑے بچے ہوتے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ challenges کا سامنا کرنا پڑتا ہے آپ irritate بھی ہو جاتے ہیں sometimes ایسی جگہوں پہ جا کے اور یہاں پہ ہم بھرپور کوشش کر رہے تھے کہ پہلے خود اکیلے چلائیں پھر بچوں کو بھی بٹھانا ضروری ہے یعنی دل آپ کا بھرتا نہیں ایسی جگہ آکے تو آپ کو رہتا ہے کہ خالی سائیکل پہ اتنی جگہ نہیں تھی لیکن ہمارا بس نہیں چلتا کہ ہم اپنے پوری فیملی کو ہی سائیکل پہ بٹھا کے اور انجوائے کریں لیکن سنگل ہی آپ چلا لیں تو میں آپ کہوں کہ بہتر ہے اچھا پھر اس کے بعد یہاں پہ اور بھی ڈیفرنٹ ڈائٹس اور غیر رہتی سلائٹس بھی تھی اور بچوں کے ساتھ میں صحیح سے نہیں دیکھ پا رہی تھی کیونکہ سردی کافی زیادہ تھی یہاں پہ میں آپ کو بتاتی چلوں سردی کا تو بتانے ہی بھول گئے بچوں کے حساب سے تو بہت ٹھنڈ آتا مائنس چینڈ جوہی بہت بچوں کو بھی سرد لگ رہی تھی اور یہ بھی سوچ رہتے چلو کچھ ٹائم کی اچھا جو ہے انہوں نے یہاں پہ اوورال سب چیزیں بہت اچھی کیوئی تھی یہ کچھ کلپس میں نے جو ہے ایڈ کی ہیں اس ویڈیو میں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سٹنگ ایریہ بھی بنایا ہوا تھا یہاں بیٹھ کے آپ کو واقعی میں بہت زیادہ اچھا فیل ہو رہا تھا اور بہت ساری پلیسز ایسی تھی جہاں بیٹھ کے اپنی فوٹو شیوٹ کروا سکتے ہیں اور انجوائرمنٹ بہت اچھا انہوں نے کیا ہوتا سنو فال تھی سنو فال کے پاس بھی ہر کوئی اپنی ویڈیوز بنا رہا تھا تو آپ کو جب جب موقع ملے آپ جا کے وہاں انجوائی کر لیں اور اب یہاں پہ بچوں کی بس ہو رہی تھی اور بچے خوش بھی ہو رہی تھی لیکن ان کے خوشی برف میں جم رہی تھی اور بس ہم لوگ نے بھی اپنا اینڈنگ ٹائم جو ہے ریسائیڈ کر لیا کہ اب ہمیں فائنلی نکلنا چاہیے بچوں کے ساتھ آپ چھوٹے بچوں کے ساتھ آپ اتنا زیادہ انجوائی نہیں کر سکتے اس طرح کے پلیس میں اور کیونکہ بہت زیادہ سردی تھی لیکن بہت انہوں نے ایچ این ایوری پرفیکٹ تھی اچھا یہاں سے ہم نے ٹرائی کیا کہ جا کے دیکھیں کیا ہے لیکن کچھ تھا نہیں آپ یہاں سے گھسیں اور دوسری جگہ سے نکل جائیں اور ہر تھوڑی دے کے بعد ہمیں احساس ہو رہا تھا کہ ہمیں یہاں سے نکل کے واپس اسی گرمی میں جانا ہے اور شورٹ ٹائم تھا انجوائی کرنے کے لئے یہاں پر لیکن اتنا زیادہ سٹرکنس نہیں تھی کہ آپ کھل ایک ورڈ ٹائم ہو آپ کر رہے اور نکل جائیں ہاں یہ تھا کہ تھوڑی دیر بعد آ کہتے ہمیں کہ آ جائیں آپ کا ٹائم پورا ہو گیا اور ہماری ایکسائٹمنٹ تو ختم ہی نہیں ہو دی تھی لیکن سنو فال کو چھوڑ کے جانا تو تھا ہمیں واپس اس گرمی میں کہ باہر چلتے بچے بھی کافی زیادہ پریشان ہو چکے تھے جب باہر آئے تو باہر آنے کے بعد تو ایک الگی انوارمنٹ تھا گرمی بھی فیل ہو رہی تھی موبائل ایون کے بلکل اس میں نمی آ رہی تھی پانی پانی سا ہو گیا تھا سب چیز تو بچے بھی کافی پریشان ہو چکے تھے بس ہم نے جلدی جلدی اپنا وائن ڈیپ کیا بہار کی طرف آئے بہت اچھا رہا بہت اچھا ایک سپیئی رہا یہاں فرس ٹائم آئے تھے اور کافی سب نے انجوائی کیا بچوں تو ہم نے کچھ ٹائم یہی ونٹر رین کے باہر ویٹ کیا بچوں کے ساتھ اس کے بعد ہم نے سوچا کہ کیوں نہ کچھ کھانے پینے کیلئے جائے جائے تو ہمیں نیئر اس میکڈانل ہی لگا تو ہم میکڈانل کی طرف گئے اور میکڈانل پہ اتنا زیادہ رشتہ اور لگ رہا تو ساری امام یہی پہ جمع ہوئی ہے جگہ بھی نہیں تھی جگہ ہمیں مل گئی اور ہم نے جاتے ساتھی آرڈر کر دیا کیونکہ بھوک ہمیں بہت زیادہ لگ رہی تھی بل ہم نے آرے پاس تھا رکھا آرڈر نمبر بھی تھا لیکن ہم انتظار کرتے رہے کرتے رہے کہ شاید اب آئے گا لیکن کافی دیر ہو گئی اور آرڈر نہیں آیا اور جو ہی ہمیں لگا شاید رش کی وجہ سے نہیں آرہ لیکن جب گئے تو پتا چلا انہیں تو نالج نہیں تھا کہ ہمارا آرڈر بھی دینا ہے اور یہاں پہ بچوں کی بھی بس ہو چکی تھی بڑوں کے ساتھ ساتھ بھوک اتنی زیادہ لگ رہی تھی اور اس طرح کی کوئی سیچویشن کریئٹ ہو جائے تو آپ سمجھ سکتے ہیں تو بچوں کے لئے تو ہم نے کچھ نہ کچھ کھانے پینے کا انتظام کر کے رکھا باتا اور بچوں کی تو بھوک کا انتظام رہا ہمارا ازن کا ٹرپ اور ٹائم بہت زیادہ ہو چکا تھا کافی دیر ہو گئی تھی رات کو اس کے بعد ہم گھر گئے اللہ حافظ